بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ایک سوال ہے مگنی کے بعد لڑکا لڑکی ویڈیو کال کے ذریعے ایک دوسرے کو اپنا جسم دکھا سکتے ہیں یا نہیں دکھا سکتے ہیں اگر دوسرے لفظوں میں یوں کہوں مگیتر کے ہو فروائش پر جو مگیتر ہے اس کے فروائش پر اپنا جسم دکھانا چاہے وہ مرد ہو عورت ہو اس کے لئے جائز ہے کہ نہ جائز ہے آج کا میرا موضوع یہ ہے دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مگنی ایک رسم ہے ایک نشانی ہے آپ نے کسی سے مگنی کی ہے اب ایسا ہم نے بہت دیکھا ہے مگنی ہوئی اگلے دن مگنی ٹوٹ گئی ہزاروں مگنی ہوتی ہے بعض ہزاروں مگنی ٹوٹ جاتی ہے یہ کوئی عقد نہیں ہے بس ایک نشانی ہوتی ہے کہ یہ ہماری ملکیت ہے اب ہم نے اس سے نکاح کرنا ہے یہ ہو سکتا ہے اب وہ مگنی کے لیے شریعت خوکم یہ ہے کہ مگنی کرنے سے کوئی لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسری کے لیے جائز نہیں ہو جاتے اب ایک بہن کا سوال تھا مولانا صاحب ایک بہن مجھ سے پوچھتی کہ شوہ وہ جو مگیتر ہے وہ زبردستی کرتے اگر نہ کریں تو پھر وہ کہتا کہ تم میری ہے بھائی میں نے اس سے نکاح کرنا ہے تو میں ٹھیک ہے تمہاری ہے لیکن نکاح کر لو اس سے بھائی نکاح کر لو کہ اس کے بعد تم جو مردی کرتے پھر ہو بھائی میہ بیوی ہو تم خصدی کر کے لیے جاؤ صبح کرو شام کرو ہر وقت جسم کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب تک آپ اس کا نکاح نہیں لیکن ایسا آپ نے دیکھا ہے بہت ایسے میرے پاس میسیجز آتے ہیں اچھا مگنی ہو گئی ہے ماں باپ برا نہیں سمجھ رہے ہیں بھائی انہوں نے شادی ہو جانی ہے اب لڑکا لڑکی کیا ہوتا ہے دو چاہ آپس میں ایک دوسرے کا جسم دیکھ لیتی ہے لڑکی کو یوز کیا جاتا ہے لڑکی کو پتہ میں جیسے شادی ہونی ہے سال دو سال بعد اس کو استعمال کرتے ہیں خوب حبیس نہیں کرتے ہیں اس کے بعد چلو بھائی فارغ اب لڑکی کہتی ہے کہ مولا اللہ صاحب میرا وہ فون نہیں اٹھارا مجھے بلوگ کر دیا ہے مگنی توڑ دی ہے اب وہ بحالہ بناتی ہے کہ لڑکا بانا بناتا ہے میرے والدہ نہیں راضی ہو رہی یعنی خود برا نہیں بلتا میرے گھر والے راضی نہیں ہو رہے میرے والد راضی نہیں ہو رہے تو اس طرح کے باتیں بنا کر وہ رشتے کو توڑ دے جاتا ہے تو جب آپ اللہ کو نراض کر کر یہ کام کرو گے تو پھر کیسے آپ سکھ پا سکتے ہو تو اس لئے میرے بھائیوں دوستوں مذرگوں پڑھ دے میں کر سننے بھاری میری باشعور بہنوں کہ بی بی آپ جسم تو دور کی بات ہے آپ کا بات کرنا بھی میسید کے ذریعے بات کرنا بھی جائز نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں میں اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں اور میں یہ ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں صرف آخرت میں نہیں گناہ ملے گا دنیا کے اندر بھی تم سکون سے نہیں رہ سکتے اس لئے اگر کرنا چاہتے ہیں بھائی نکاح کر لو بھائی نکاح کے بعد جائز ہو جائے گا اس کے بعد کرتے ہیں بھائی جو کرنا ہے لیکن جب تک نکاح نہیں ہو جاتا ہے جسرے کا جسم تو دور کی بات ہے میسید پر بات کرنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ میسید کے ذریعے سے ہی کوئی کچھ کہتے ہیں بھائی بات نہیں کرتے بھائی اسی کے ذریعے سے گناہ کی ابتدا ہوتی ہے اسی کے ذریعے سے شیطان رستہ دکھاتا ہے پھر چلتے چلتے پھر زیرہ تک پہنچ جاتا ہے آپ میرے آپ کے ساتھ نے بات کی دعا بیعت رکھیں چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں اور اس ویڈیو کو اگر ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ